موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم میٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹاک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو لیجئے جو ہم نے آپ کے ساتھ فروزن آٹم شیئر کیا تھے آج ہم اس کو فائنل لک دینے جا رہے ہیں تو ہم آپ کو اس کو فرائے کر کے دکھائیں گے ریسپی کے ساتھ جڑے رہے گا اور جو میرے چینل پر نیو چینل سبسکرائبر ہیں یعنی کہ جو میرے نیو فرین ہے بس ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو فول ووچ کیجئے گا اب بھی تک ہم نے چینل کو سبسکرائب نہیں گے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپی کو شروع کرتے ہیں یہاں دیکھیں فریز ہوئے ہیں ہمارے پاس رول سموں سے اور باکس پارٹس ہیں تو اس کو ہم نے فریز کر دیا تھا آپ نے آپ کو دکھایا تھا فریز کرتے ہوئے ہم نے اس کی فائنلنگ بھی آپ کے ساتھ چیئر کی تھی تو یہاں ہم نے اس کو نکال لیا فرائے کرنے سے پہلے میں نے اس کو دو سے تین مندر پہلے باہر نکالا ہے اب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہاں جی ہم نے درمیانے فلیم پر جو ہے جو ہے آئل کو رکھ کر اس کو گرم کر لیا تو زیادہ تیز گرم آئل نہیں ہے اور گرم آئل میں ڈالیں گے تو ہماری جو رولیں فوراں سے اوپر سے کلر آ جائے جو اس کے اندر کی لیئر ہوتی ہے سموں سے کی یا روز کی تو وہ فیر اندر سے نارم دیتی تو آپ نے اچھے سے اس کو گولڈن فرائے کرنا ہے تو یہاں جی دیکھیں ہماری رول اچھے سے گولڈن فرائے ہو گئے ہیں تو بہتی مزیدار اور یمی سے ہماری چکن ٹکا پیزا فلیور کے روز ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے اس کی فیلنگ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اور ہم نے اس کو کس طرح سے بنایا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو یمی سے مزیدار سے ہماری روز ہو گئے ہیں تیار اس کو آپ کو کٹ کر کے بھی دکھیں گے تو نگت کی ریسیپی کے ساتھ جڑے رہیے گا اور آج ہم اپنے تینوں جو ہم نے آپ کے ساتھ فروزن آئٹم شیئر کیے تھے اس کا فائنل لوک شیئر کرنے جا رہے ہیں تو بہتی گرم ہے لیکن ہم آپ کو کٹ کر کے دکھانے لگے کتنا یمی سے مزیدار سا خوشبودار سا ہمارے پاس روز ہو گئے ہیں تیار اس میں جو اوریگونا ہم نے ڈالا تھا اس میں سے فلایور نکل کے آ رہا ہے خوشبود نکل کے آ جائے دوسرا ہم اپنی ریسیپی شروع کرتے ہیں بسمنا عقمال راہیم یہاں جو ہم نے بیف کے فیلنگ تیار کی تھی بیف کے کیمے کی اس کو ہم نے فریز کر لیا تھا تو اس کو بھی دیکھیں ہم ری فرائے کر رہے ہیں اس پر اچھا سا گولڈن کر آئے گا اس کو بھی نکال لیں گا اور پھر بعد میں آپ کو اس کا ہم فائنل ٹچ بھی دکھائیں گے کہ فرائے ہونے کے بعد کتنے کرسپی کاغزی ہمارے ساموسے بن کر تیار ہوئے ہیں بہت ہی زیادہ کرسپی ہمارے ساموسے بن کر تیار ہوئے تھے دیکھیں کب ساموسے کو آپ نے زیادہ ڈاک کلن نہیں دینا کیونکہ جب یہ تھنڈے اور تھوڑے لوگنگین کی ہیٹ نکل جاتی تو یہ اپنا کلر تھوڑا سا اور ڈاک کر لیتے ہیں تو یہاں جی ہم آپ کو توڑکے بھی دکھائیں گے تو یہ یمی سے مزیدار سے ہمارے کاغزی ساموسے بن کر تیار ہو گئے ہیں بیف کی ہے کیمے کی فیلنگ والے تو اب ہم آپ کے ساتھ جو ہم نے باکس پیکٹس بنائے تھے اس کی بھی ریسے بھی شیئر کریں گے تو یہ دیکھیں ہم نے اس طرح سے ہم نے اپنے جو باکس بنائے تھے ٹھیک ہے اس کو بھی ہم فرائے کریں گے اس پر ہم نے جو ہے بریٹس کام کے لیئر لگائی تھی اس سے بہت کرسپی اور بہت ہی مزیدار ہی ہمارے باکس پیکٹس بن کر تیار ہوئے تھے اس میں بھی ہم نے چکن اور ویجیٹیبلز کی فیلنگ جو ہے اس میں ڈالی تھی تو ریسیپی اگر جس نے نہیں میری یہ دیکھیں تو آپ میرے چینل پر جا کر ان کی ریسیپی دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ان کو کس طرح سے بنایا تھا اور فریز کرتا اور اس کی فیلنگ کی بھی ریسیپی میرے چینل پر موجود ہے تو وہاں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں تو آج جو ہے میں نے تینوں اپنی ریسیپی کا فائنل لوک آپ لوگ اسے شیئر کیا ہے امید کرتے ہوں میری آج کی ریسیپی آپ لوگ اچھے لگی ہوگی ریسیپی بڑی ہو جاتی ہے آپ لوگ نہیں دیکھتے تو اس لیے میں نے یہ ان کو تین حصوں میں تین پارٹ میں کر کے بنایا ہے تو دیکھیں ہمارے یہ جو باکس ہیں کتنی یمی اور مزدار کرسپی سے بن کر تیار ہوئے ہیں اس کو بھی آپ کو کٹ کر دکھائیں گے اور اس کا فائنل اندر سے لوگ دیکھیں گے کتنے یمی اور مزدار ہماری باکس بن کر تیار ہوئے ہیں تو جب بھی ہم رمضان آتے ہیں گھر میں بچوں کو بڑوں کو الگ الگ ترہن کی چیزوں کو فرائے کر کے دیتے ہیں تو اس کو ضرور بنا کر دیجئے گا بچے بڑے بڑے شوک سے کھائیں گے یہ دیکھیں یمی سے ہمارے چکن باکس تیار ہو گئے ہیں امید کرتی ہوں کہ میری ریسیپی آپ لوگ اچھے لگتی ہوگی ریسیپی اچھے لگتا فرین فیملی میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور نگت کی ریسیپی کے ساتھ اسی طرح سے جڑے رہیں آپ سب کے پیار کے سپورٹ کی بہت ضرور تھے تو آج میں نے اپنی تینوں ریسیپیوں کے فائنل لوگ آپ لوگ سے شیئر کیا ہے اپنا خیال رکھئے گا مجھے بھی اجازت دیجئے اللہ حافظ